بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر شاہ کے قاصدوں کا ایک گروہ کابل کی طرف روانہ ہوا کابل دریئے کابل کے کنارے ایک قدیم اور اہم شہر تھا اور اس علاقے کا سیاسی، عسکری، اقتصادی اور ثقافتی مرکز خیال کیا جاتا تھا ہندوستان کی سرزمین سے وہ درائے خیبر کے ذریعے ملا ہوا تھا شہر کی دو سمتوں میں پہاڑ ہیں ساتویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے اس پر عربوں نے قبضہ کیا تھا اس کے بعد اس شہر پر غزنویوں اور غوریوں کی حکومت بھی رہی سولویں صدی عیسوی میں اسے مغل بادشاہ بابر نے فتح کر کے اپنا در الحکومت بنایا بابر کا مزار بھی کابل میں ہی ہے اس شہر پر سترہ سو اٹتیس تک مغلوں کا قبضہ رہا برے سغیر پاک و ہند کے علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی انگریزوں کا قبضہ رہا انگریزوں کے خلاف تحریک کا مرکز بھی یہ شہر رہا برے سغیر کے نامور عالم دین شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کی تحریک ریشمی رومال کا مرکز بھی یہی شہر قابل ہی تھا اس کے علاوہ امام انقلاب مولانا عبداللہ سندی شیخ الہند کے نمائندی کی حیثیت سے قابل میں سات سال رہے علماء کے فتاوہ کی وجہ سے برے سغیر کے علاقوں سے مسلمانوں نے قابل کو ہجرت کی تھی انگریزوں نے یہاں اٹارہ سو انتالیس میں قبضہ کیا تھا بعد میں افغانوں نے انہیں وہاں سے مار بگایا تھا مگر اٹارہ سو نواسی میں انگریزوں نے یہاں دوبارہ قبضہ کر لیا امیر حبیب اللہ کے قتل کے بعد یہاں سردار امانولا نے اپنی حکومت قائم کی اس کے بعد نادر شاہ قابل کا حکمران بنا نادر شاہ کے بعد اس کا بیٹا ظاہر شاہ افغانستان کا حکمران رہا پرانا قابل تنگ بازاروں اور گھلیوں پر مشتمل تھا نیا شہر دریہ قابل کے بائیں کنارے پر آباد کیا گیا ہے قابل ایک تعلیمی اور تجارتی مرکز بھی ہے افغانستان کے دوسرے شہروں کی نسبت قابل میں مغربیت کے زیادہ آثرات محسوس ہوتے ہیں قابل میں بہت سے یادگار امارتیں اور بازار ہیں ان میں مینار نجات، چمن حضوری، مینار استقلال، دلکشہ محل، اسلام خانہ، دارالآمان، محل اور بابر کا مقبرہ شامل ہیں دارالآمان کے سامنے قابل کا عجائب گھر ہے جو اٹھارہ سو نواسی میں قائم کیا گیا تھا شیر دروازے کے قریب بالا ہسار کا قلعہ ہے جو اب بہت زیادہ مسمار ہو چکا ہے مغلبازشاہ بابر کا مقبرہ بابر باگ میں ہے جو شیر دروازے کے قریب ہے اور دیکھنے میں ایک دلکش جگہ ہے نادر شاہ نے جو اپنے سفیر قابل کی طرف روانہ کیے تھے وہ تو ناکام رہے کوئی جواب لیے بغیر واپس چلے گئے اس لئے کہ دہلی کی سلطنت کی طرف سے قابل کا جو حکم مقرر کیا گیا تھا ان دنوں وہ پیشاور کیا ہوا تھا اور پیشاور میں ہی اس نے قیام کر رکھا تھا لہٰذا نادر شاہ کی قاسد قابل سے ہو کر واپس اسفیحان کی طرف چلے گئے تھے لیکن نادر شاہ نے جو اپنے قاسد دہلی کی طرف روانہ کیے تھے ان کی صورت احال کچھ مختلف تھی اس لئے کہ دہلی مغلوں کی سسکتی سلطنت ڈوبتی کشتی کا مرکزی شہر تھا اور وہاں اس وقت مغل نسل کا عیاش اور غیر ذمہ دار شخص روشن اختر اب الفاتح محمد شاہ رنگیلہ حکومت کر رہا تھا جس سے نہ سلطنت کے انتظام و انسرام سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اسی ریائے کی فلاح بہبود کا کوئی خیال تھا اس کا وزیر انتہائی دانا اقلمن ریائے کی دیکھ پال کرنے والا انتظامی عمر میں ہنرمن اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والا شخص تھا نام اس کا نظام الملک تھا محمد شاہ رنگیلہ کو شروع ہی سے سید برادران نے ایسا گیر رکھا تھا کہ ایک طرح سے اس کی آزادی ہی مفروض کر کے رکھ دی تھی سید برادران سازشوں سیاست کے ہیر پیر کے ماہر تھے اور تاریخ کے اوراق میں ان سید برادران کو بادشاہ گھر کا نام بھی دیا کیا ہے یہ زیدی سعداد تھے جو دو آبا گنگ و جمل میں آبا تھے جب ان کی اولاد بڑی تو دوسرے زلوں میں بھی پھیل گئے موررخین لکھتے ہیں یول اول ان کے بارہ خاندان بارہ موازہ میں آباد ہوئے اور انہی سے ان کی آئندہ نسل سعداد باہرہ کہلائیں ہندوستان میں ان کی بڑی عزت بڑا وقارتہ اور حکمران طبقہ اور عمرہ ان کے ساتھ نہائیت عزت اور یایت کے ساتھ پیش آتے تھے چونکہ یہ سعداد زمین داری میں ملوث تھے لہٰذا موررخین کا کہنا ہے کہ زمین داری نے انہیں رفتہ رفتہ تعلیم تمدن کی دنیا سے بیگانہ دیہاتی بنا دیا تھا لیکن جفا کشی اور دلاوری میں فرق نہ آنے دیا تھا سلاتین مملکت میں ہندوستان کے بہترین لڑنے والوں میں شمار ہوتے تھے اس بہادری کے زینہ سے سلطنت کی اونچے اونچے مدارج تک چڑھنے لگتے تھے کہتے ہیں کہ یہ بھی اورنگزیب علمگیر کی کشف کرامت یا اس کی بصیرت کا کمال تھا کہ اس نے ان سعداد سے متعلق وسیعت کی تھی کہ سعداد باہرہ کی عزت و حرمت ضرور کرنا مگر وہ سیاست و ملک داری میں دخل نہ کیے جائیں کہ ماں بعدہ ان کی سیادت کا امتیاس اور ادر سلطنت کا انزبات قائم رکنا دشوار ہو جائے لیکن اورنگزیب کی اولاد نے اس کی نصیحت کی پروانہ کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی سعداد سلاتین مغلیہ کے حق میں تباکن ثابت ہوئے مغل شاہنشاہ شاہ عالم اول نے جن سر فروشل کی مدد سے تاج شاہی خریدا ان میں سعداد باہرہ کے تین بھائی پیش پیش تھے چوٹا نور الدین علی شہزادہ معظم کی جنگ میں جان سے مارا گیا بڑا عبداللہ حسن علی اور منجلہ حسین علی آلہ آباد اور بیہار کے نائب صوبیدار مقرر ہوئے حکومت کے اسی مزے نے انہیں فروخ سیر کی مدد پر اکسایا اور جان کی بازی کھیل کر تخت کے مرکز تک پہنچایا چنانچہ ان کی وجہ سے فروخ سیر سارے ہندوستان کا بادشاہ بنا چنانچہ فروخ سیر نے انہی کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنتے ہوئے فوج کی بخشی گری یعنی وزارت حسین علی کے سپورٹ کی اور امیر العمرائی یعنی سپہ سالاری کا منصب بڑے بائی عبداللہ کو عطا کیا بادشاہ کے اندازے یہ ان کی گزشتہ خدمات کا کافی انام اور آئندہ اعتاد اور وفاداری کی زمانہ تھی لیکن سلطنت کے کام میں فروخ سیر نے جیسی منت و سمادت سے کام ریا اس نے ان سیدوں کی نظر میں اسے حقیق کر دیا تھا اور یہ بھی حقیقت تھی کہ انہی کے قوت بازو نے انہیں بادشاہی تک پہنچایا تھا دونوں بائی اسے اپنا احسان مند بلکہ دست نگر سمجھتے اور غالباً یہی مطلب رکھتے تھے کہ فروخ سیر آخر تک ان کے اشارے پر چلتا رہے یہ ذہنیت بادشاہی کے دنیا میں غداری سمجھی جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ مطلق الانانی کے آئین سے متعلق سازگاری نہیں رکھتی جلد ہی مغل بادشاہ اور سید وزیروں میں اختلاف و کشاکش کی نوبت آگئی تاج پوشی کے ساتھ بہت سے قرآن رفیق اور شہزادگی کے نزدیک پائے تک تک پہنچے اور بڑے بڑے عہدوں کی کرسیوں پر بٹا دیئے گئے یہ سیدوں کو کچھ خاطر میں نہ لاتے تھے بلکہ بادشاہ کو ان کے خلاف عبارتے تھے اس طرح حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہونے لگی اس سادات گروہ کا سب سے بڑا حریف اور ان کے حریفوں کا سرکردہ ایک شخص قاضی عبداللہ تورانی تھا اس نے جہانگیر نگر یعنی ڈھاکہ کے مسند عدالہ سے ترقی پائی اور میر جملہ خان خانان کے خطاب سے مقرر ہوا بادشاہ کی مہر اس کی تحویل میں دی گئی اور اس نے اپنی داد و ہش سے عوام و خواست میں بڑی مقبولیت حاصر کر لی لیکن مال گزاری اور خزانہ سید برادران کے قبضے اختیار میں تھے ان سیدوں کا بڑا بھائی عبداللہ عبالی سا آدمی تھا جسے رتبہ کی بلندی ہیاشیوں کی پستیوں میں دکیل رہی تھی لیکن اس کا دیوان رتن چند ایک کائیاں اور کابوچی بنیا تھا چند ہی روز بعد خزانے پر ایسے قوائد و ضبابت کے کپل چڑھائے کے اچھے اچھے اخدداروں کا دیوان کی استیانت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تھا اور وظائف کی وسولی کا کام بھی کچھ ایسے ہی نکلتا تھا انتہا یہ کہ اس نے خاص بادشاہی محاصل و مدالخ میں اپنے دخل کا پنجا گھر دیا تھا دربار و محل سرا کے مسارف تک بادشاہی اخدداروں کے حکم سے ادا نہ کرتا تھا بلکہ خود جھکا تھا اور سب کو اپنی یسید عبداللہ کی منظوری کا پابند بناتا تھا ان حالات کی وجہ سے بڑے بڑے حکام اور والیان ریاست میں خودساری کی ہوا ابرنے لگی جود پور کے راجہ عجید سنگھ نے ان سیدوں کی برطری کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی آڑ میں سرکرشی پر آمادہ ہو گئے یہ گویا مغل سلطنت کے تابوت میں کھیل گھاڑنے کے مترادف تھا جو سید برادران کی وجہ سے ہوا لیکن ان سید برادران نے آخر عجید سنگھ کو اپنے سامنے زیر کر لیا اور اس بغاوت کے نتیجے میں جود پور کے راجہ عجید سنگھ کو اپنی بیٹی مغل شہنشاہ فرق سیر سے بیہنا پڑی اب اسی راجہ عجید سنگھ کا دربار شاہی میں آنا جانا ہوا لیکن بادشاہ کی رفاقت کے بجائے اس نے سادات برادران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے میں ہی اپنی آفیت جانی حالانکہ بادشاہ وقت اس کا داماد تھا ان حالات میں اسی عجید سنگھ نے اپنے داماد فرق سیر کی خبریں چھپکے چھپکے سیدوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں جن کی وجہ سے ان سید برادران کی قوت میں مزید اضافہ ہوا اور یہ تیپ آیا کہ بادشاہ فرق سیر سید برادران کے دشمنوں کو مرکز سے دور کرے اور چوٹے بھائی سید حسین کو دکن کی عمالداری پر مقرر کرے جس وقت سلطنت میں سازشوں، حدداریوں، مکر فریب، دھوکے کی گرم بازاری تھی ان حالات میں بادشاہ فرق سیر سیدوں سے بیزار ہونے لگا سلطنت کے سارے ہی عمراء ان سیدوں سے دل برداشتا تھے اور ان سے لڑنے کی قابلیت بھی رکھتے تھے مگر بادشاہ کی ذاتی بجدلی اور مطلول مزاجی کی وجہ سے میدان میں نہ نکلتے تھے البتہ ملک میں یہ افوائیں برابر اڑتی رہیں کہ فرق سیر نے وزارت اور سیادت کا خاتمہ کر دیا ہے اسی فرق سیر کے بعد ان سید برادران نے مختلف لوگوں کو حکمران بنانے کے بعد دہلی کا تاج روشن اختر یعنی محمد شار انگیلا کے سر پر رکھ دیا جو اس وقت 18 سال کا گبرو جبان تھا محمد شار انگیلا کا انتخاب کرنا بھی ان سیدوں کی دلی پریشانی کا غماستہ لوگ تانہ دیتے تھے کہ ان غاسق نمخ خراموں نے ایک بادشاہ کو جان سے مار ڈالا اور پھر جان کر ایسے شہزادوں کو تخت پر بٹایا جو بستر مرک پر لیٹے ہوئے تھے اور واقعی مردہ بدست زندہ کے مصداق تھے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے ان سیدوں نے فرق سیر کے ساتھ بڑا گرا سلوکیا اسے گرفتار کر کے حرم سرا سے گسیڑ کر قید میں ڈالا اندہ کرنے زہر دینے کی کوشش کی بڑی مشکل سے پھانسی دے کر اس کی جان نکالی اور اس کے بجائے شاہ عالم بہادر شاہ کے ایک مدفوق پوتے رفیود داج کو بادشاہ بنا دیا اور یہ تخت نشینی اس قدر گبرہت بھی ہوئی کہ اس غریب رفیود دین کو کپڑے تک بدلنے کی فرصت نہ ملی نئے بادشاہ رفیود داج کو چند روزہ بادشاہ ہی اسلامی ہند کی تاریخ میں شاید اس لئے بھی دو چار سطر کی مستحق رہے گی کہ تخت نشینی کے پہلے دن ہی دیوان وزارت سے پہلا اعلان جزیہ کی تنصیح کا ہوا لیکن یہ نئے بادشاہ بھی سیدوں کی جارہانہ کھوک میں چند مہینے کے اندر گھل گھل کر مر گیا اور اس کی پیروی دھوڑ سے بھائی رفیو قدر نے کی جسے ان سیدوں نے شاہ جہان ثانی کے شاندار لقب سے اپنا شطرنج کا مخراہ بنا کر بادشاہ بنا دیا تھا اس کے بعد اب ان کی نظر انتخاب روشن اختر پر پڑی شروع میں تو محمد شاہ رنگیلا کی اصلی آزادی اور بادشاہی کا روح بہادرہا بڑی جلسی ہوئے جلوس نکلے عام طور پر خوشی منائی گئی نوجوان بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی دادی یعنی شاہ عالم بہادر شاہ کی بیوہ ملکہ مہر پرور کی آغوش محمد میں پرورش پائی تھی یہ خوش مند خاتون جب تک زندہ رہی اسے اقل و اعتدال کے راستے پر چلایا جہاں تک ممکن ہو ساکا بادشاہی کے بیمار جسم کو سنبالنے کی کوشش کی محمد شاہ رنگیلا کے دور میں سیدوں کو تو باہر نکالے جانے سے مغلوں کی سلطنت کی ڈگمگاتے قدموں کو کچھ تقویت ملی تھی لیکن محمد شاہ کو نج منصق کی گھتیاں سلجانے کا دماغ نہ تھا شروع میں وزارت اعتماد دولہ محمد امین خان کے سپورٹ کر دی تھی اس کا جب انتقال ہوا تو نظر انتخاب نظام الملک پر پڑی اور سچ بات یہ ہے کہ سعداد کو اکھارنے اور مغل باستراہی کو پھر جمانے میں اس وزیر نظام الملک کا بڑا حصہ تھا اسی نے ایک طرح سے ان سعداد سے حکمرانوں کی جان چھڑائی اور انہیں سیاست سے نکال باہر کیا چونکہ وزیر نظام الملک ایک سنجیدہ صاحب اقل دانشوار شخص تھا چنانچہ جب اس نے محمد شاہ رنگیلہ کو دربار شاہی کی قدیم رسومات اور آئین پر چلانے کی کوشش کی دولہ عبالی بادشاہ کو اس کی صفاحت سے وحشت ہونے لگی خوش آمدی مساحبوں نے بھی محمد شاہ رنگیلہ کو بتایا کہ وزیر آپ کا اتعلیق بن گیا ہے آپ کو لڑکا سمجھتا ہے چنانچہ مسخروں نے نقلے بنا بنا کر نظام الملک کے سنجیدہ آداب کا خاکہ اڑانا شروع کر دیا تھا تاکہ اس کی توقیر محمد شاہ رنگیلہ کی دل میں اور قدم درور سلطنت میں قائم نہ رہ سکیں انہیں اپنے مضمون مقاصد میں کافی کامیابی ہوئی نظام الملک دل برداشتہ ہو کر خود ہی دلی سے نکل گیا انہی دنوں مغل سلطنت کی سیاہ بختی کے محمد شاہ رنگیلہ کی دادی مہر پرور کی شمع حیات بھی گل گئی اور محل سراکہ انتظام بادشاہ کی رضائی بہن رحیم النساء بنت محمد درویش کی جولی میں چلا گیا شاہی محلات عیاشی کے تاقیہ بن گئے جہاں پناہ کا زیادہ وقت زنان خانے میں گزارنے لگا احکامی سلطانی حکیم النساء کی معارفت نافذ ہونے لگے شاہی محر اس کی تحویل میں دی دی گئی اور پھر اس کے دستخط اجرائق کار کے کفیل ہوئے اس کے توسط کے بغیر بڑے بڑے کام ملتوی پڑے رہتے تھے غرض دیکھتے ہی دیکھتے یہ درویش زادی دولت کی ماتھا بن گئی ایک مدت بعد جب اسی رحیم النساء کا ایک کارندہ روشن دولہ بخشی رشوت ستانی کے کام میں پکڑا گیا تب رحیم النساء بھی مجرم پائی گئی اور محر سرا سے نکال باہر کی گئی محمد شارہ انگیلہ کو سلطنت کے امور سے کوئی غرض و غائیت نہ تھی وہ عیش پرستی کا دلدادہ تھا حیات بخش اور مہتاب باغ گویا اس کے لئے بنائے گئے تھے کیا افکار سلطنت کی بھو تک وہاں نہ آئے اور عیاشی کی حد یہ ہو گئی کہ محمد شارہ انگیلہ کے دور میں اس کی پیروی میں دس بارہ سال میں دہلے کے اندر باہر بیسیوں نئے باغ عیش و عشرت کے لئے بنا دیے گئے اس لئے کہ محمد شارہ انگیلہ بھی تو ایسا ہی کرتا تھا اول اول تو اس محمد شارہ انگیلہ کو شکار کا شوق تھا لیکن جب خود ہی شاہد و شراب کا شہدہ ہوا تو اس وسیع کارخانے کے ملازم بیکار شکاری جانور تک سستو اسکار رفتہ ہو گئے ریایہ دین ملوک پر چلا کرتی تھی باغ شاہ کو عیش و عشرت پر مائل دیکھا تو امیر و وزیر آمی و خاکی سب ہی ادھر پھجک پڑے درد سلطنت دہلی میں ارباب نشات کی وہ ریل پیل اور اسباب عیش کی وہ فرابانی ہوئی کہ الامان الحفیظ محمد شارہ انگیلہ کا بہترین ناظم وزیر نظام الملک جب دہلی سے نکل کر دکن کی طرف چلا گیا تو دہلی کی مملکت کے اکثر بڑے عہدے ایرانی یا ہندوستانی امیروں کے حصے میں آگئے فوج کا حاکم اعلیٰ امیر الامرہ خان دورا بنا جو سپا گری میں جتنا فائق تھا علم اقل کے میدان میں اتنا ہی کوتا دستا چنانچہ نظام الملک کے دہلی سے نکل کر دکن کی طرف چلے جانے کے بعد گویا دہلی میں افراد تفری اور بدنظمی کا ایک عالم برپا ہو گیا اسی دور میں نادر شاہ افسار کے قاصد دہلی پہنچے دہلی پہنچ کر نادر شاہ افسار کے ان قاصدوں نے جب محمد شارہ انگیلہ کی خدمت میں پیش ہو کر نادر شاہ افسار کا پیغام دینا چاہا تو اس وقت محمد شارہ انگیلہ عیش و عشرت میں پڑا ہوا تھا شراب کے نشے میں وہ شہ نشین پر بیٹھا ہوا تھا عباش ساتھی عمرہ اس کے پاس موجود تھے سازندوں، موسیقاروں اور ایسی ہی ہنرمندوں کا ایک جمگٹھا تھا جو مختلف قسم کے ساز بجا رہے تھے اور ان کے آگے ایک نوجوان اور حسین مغنیہ بیٹی محمد شارہ انگیلہ کیلئے گھا رہی تھی محمد شاہ کو جب راگ رنگ کی اس میفل سے فرصت ملی تک اس نے نادر شاہ کے سبیروں اور قاصدوں کو اپنے پاس بلایا قاصدوں نے جب محمد شاہ کے سامنے نادر شاہ کا یہ پیغام پیش کیا کہ کندہار سے افغان فرار ہو کر قابل اور غزنی میں اپنے آپ کو مسلح کر رہے ہیں انہیں روکا جائے تک اس پیغام کو محمد شارہ انگیلہ نے کوئی اہمیت نہ دی بلکہ اس موقع پر اس سے ایک بہت بڑی غلطی بھی ہوئی جب سفیروں نے محمد شارہ انگیلہ کے سامنے نادر شاہ کی اس پیش کا اظہار کیا کہ محمد شارہ انگیلہ کندہار سے نکلنے والے لوگوں کو اپنے ہاں آباد نہ ہونے دے جب محمد شاہ نے ان قاصدوں کو کن خاطر خواد جواب نہ دیا بلکہ مختلف خیلیل و بحانوں سے سفیروں اور قاصدوں کو بھی اپنے پاس روکے رکھا اس عرصے میں کندہار سے نکلنے والے مسلح جنگجو غزنی اور قابل کی علاقوں میں پھیل گئے تھے جو اس وقت مغلیہ حکومت کے تحت تھے اس وجہ سے حالات مزید گھمبیر ہونے لگے دوسری جانب جب نادر شاہ کو خبر ہوئی کہ محمد شارہ انگیلہ نے ان کے قاصدوں کو اپنے پاس روک دیا ہے اور اس کے پیغام کا کوئی جواب نہیں دے رہا اور یہ کہ لوگ کندہار سے نکل نکل کر قابل اور غزنی کے علاوہ دوسرے علاقوں میں پہنس کر اپنے آپ کو نادر شاہ افصار کے خلاف مسلح کر رہے ہیں تب نادر شاہ افصار کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی ان حالات میں نادر شاہ ایک بہت بڑے لشکر کو حرکت ملایا سب سے پہلے اس نے قابل کا رخ گیا اور قابل پر لشکر کشی کرتی ہوئے نادر شاہ نے اسے بڑی آسانی سے مصفر کر لیا اپنے پیچھے نادر شاہ نے اپنے بیٹے رزا کولی کو ایران کی مملکت کے انتظامات چلانے کیلئے چھوڑا تھا رزا کولی کی بیوی علایہ اور روزبہ بھی اس پیحان میں ہی رہی جبکہ اپنی لشکر کے ساتھ نادر شاہ نے قابل کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں داخل ہونے کا عظم کر لیا تھا اس موقع پر بڑے بڑے سالاروں میں سے احمد شاہ عبدالی، کریم خان، علی مردان خان بختیاری، آزاد خان اور دیگر بہت سے چھوٹے بڑے سالار شامل تھے جس وقت نادر شاہ قابل کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا تو ہندوستان کی صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی محمد شاہ رنگیلہ کے لشکیوں کا صفحہ سالار عالی ان دنوں دوران خان تھا جب اسے یہ خبر ملی کہ نادر شاہ نے قابل پر لشکٹکشی کی ہے تو وہ خوب ہنسا اور یہ خبر لانے والوں سے کہا تمہارے مکان بہت اونچے پہاڑوں پر ہوں گے کہ اتنی دور سے تم لوگوں نے نادر شاہ کے لشکیوں کو دیکھ لیا ہے اس موقع پر محمد شاہ رنگیلہ کے غیر ذمہ دار عمرہ اور درباریوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب لاہور کے والی ذکریہ خان کی کارستانی ہے کہ جوٹی خبریں اڑاتا ہے اور نادر شاہ کی طرف سے مصنعی قاصد بھی جباتا رکھتا ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ نادر شاہ قابل کو فتا کرنے کے بعد آندھی اور توفان پترہ ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا جبکہ قابل کا سویدار ان دنوں پیشاور میں مقیم تھا وہ اپنا وقت زیادہ تر مسئلے پر گزارنے کا عادی تھا اسے جب خبر ہوئی کہ نادر شاہ قابل پر حملہ آبر ہوا ہے تو اس نے پیشاور سے نکل کر اس کی راہ روٹنا چاہیے لیکن خیبر کے معارکہ میں مجروع اور افسیر ہوا جس کے بنا پر نادر شاہ نے قابل کو پتا تو کر ہی لیا تھا اب وہ آگے بڑھ کر پیشاور پر بھی قابض ہو گیا اب صورتحال یہ سامنے آئی کہ جب قابل سے پیدر پہ لوگ خرار ہو کر دیلی پہنچنا شروع ہوئے تب محمد شاہ رنگیلا اور اس کے عمرہ اور سپا سالر دوران خان کو یقین آ گیا کہ قابل کا صوبہ سلطنت دہلی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تب محمد شاہ رنگیلا کو اپنی ساری عیاشیاں بھول گئیں اب تک اسے نادر شاہ کے کئی مراسلے ملے تھے جن کا اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا تھا اس میں صرف محمد شاہ رنگیلا ہی کا قصور نہیں تھا اس کے اردگرد جو بزدل وقتدار اور سازشوں کے ماہر و مراتے انہوں نے بھی محمد شاہ رنگیلا کا بھیڑا غرق کرنے کے لئے کوئی کمی اور قصر نہ رہنے دی تھی جب یہ خبر آئی کہ نادر شاہ نے تو قابل بھی فتح کر لیا ہے تب اس موضوع پر محمد شاہ رنگیلا کے نادان وزیروں میں دیر تک عقل آزمائی ہوتی رہی کہ اب محمد شاہ رنگیلا کو ہر صورت میں نادر شاہ کے خطوط کا جواب دینا چاہیے جو ایک عرصہ سے التباہ میں پڑے ہوئے تھے اب سالشی عمرہ اور غدار وزیروں کو یہ بھی فکر ہوئی کہ اب اگر نادر شاہ کو جواب دیں تو اس غاصف لٹیرے کو القاب کیا لکھیں قابل کا صورت حادثے نکل جانے کے بعد بھی وہ اس قسم کی گھٹیا سوچ رکھتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نادر شاہ شہنشاہ ہندوستان کی مسابیانہ مخاسمت کی لائق کہاں ہے جس وقت سالشی وزیر اور غدار سالشی عمرہ یہ سوچ رہے تھے تب محمد شاہ رنگیلا کو کچھ خوش آیا اب اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے دانشوار صاحب عقل وزیر نظام الملک کو جو تنگ کر کے دہلی سے دکن جانے پر مجبور کیا تھا تو وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ اس کے اردگرد جو اس کے والی اور مشیر ہیں وہ سب اپنے اپنے بھلے کیلئے کام کرتے ہیں عقل نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں جبکہ نادانی کا بس ان کے سروں میں پڑا ہوا ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محمد شاہ رنگیلا کو صرف ایک ہی راستہ دکائی دیا کہ کسی نہ کسی طرح نظام الملک کو دکن سے بلا کر وزارت کا قلمدان پھر اس کے حوالے کیا جائے اور اس سے التماث کی جائے کہ وہ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے نادر شاہ سے مغلیہ سلطنت کو بچائے موسیقی